نیچ راپک ہم ڈسکس پارتے ہیں سٹرکچر آف سکیلیٹل مسل اور اس کا میکنیزم یوں ایساں بائیسیت مسل ہے اور یہ ہمارا ساتھ ٹرائیسیت مسل ہے جو بھی سکیلیٹل مسل ہوتا ہے وہ بونز کے ساتھ اٹیک ہوتا ہے ٹین ڈانز کی دریئے سے اور اسکیلیٹل مسلس کنٹریکٹ اور ریلیکس کیسے ہوتے ہیں ہم اسی کی سٹرکچر پہ آتے ہیں سٹرکچر آف مطلب جب پڑھتے ہیں اس کو مایالوجی کہتے ہیں لیٹس اپوز ہمارے پاس ایک بون ہے اس کے ساتھ کے مسلس اٹیشترین ڈان کی دریئے سے ہم نے اس پورے سکیلیٹل مسل جو ہوتا ہے پورا سکیلیٹل مسل اس کو مسل بندل کہا گیا مسل بندل کے در مسل فائبر پایا جاتی ہے جو اس کی بسک یونٹ ہے ٹین ڈو ہنڈرڈ مایکرومیٹر اس کا لنکھ ہوتا ہے ایک سنگل بسک یونٹ کہا جاتا ہے سکیلیٹل مسل کا مسل فائبر جو ہے وہ فردر بناوتا ہے سرکو میئر سے سرکو میئر بنے ہوتے ہیں دو سم کی پروٹین سے ایک ٹین اور مایوسین ایک ٹین تین ہوتا ہے اور مایوسین تک ہوتا ہے ایک ٹین بائے ہوتا ہے اور مایوسین اندر کے طرف ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے آگے فنکشن بسک رولد آتا ہے مسل جب بھی دیکھے جائے سو مسل بھی آپ اس صورت قسم کے ہوتے ہیں کیونکہ مسل کے اندر وہاں پہ مایوسین ہوتا ہے جو کیکسیجن مالی کرنی کیلئے ہوتا ہے کوئی مسل اگر ہاں سٹڑی کرنا چاہے تو اس مسل اوپر جو ہے اپیتیریل لائننگ ہوتی ہے اپیتیریل سے لیئر ہوتی ہے اس کی نیچے جو ہے پورے مسل پیکٹ جو ہوتا ہے پورے جو بندل ہوتا ہے اس کی اوپر ایک محسن کے اندر ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ بندل بندل بھی جاتے ہیں موسیقل بھی کہاتے ہیں اور اُنی کیوں پر ایک اور لیئر ہو جاتے ہیں اس کی اسی مسل فائبر بندل جو ہے نا موسیقل بندل جسی اوپر پیری مائسن ہوتا ہے وہ اندر فرد ہے اس مسل فائبرز ہوتا ہے اس لیو پر انڈومیسیم کی لیئر ہوتی ہے تو پھر انڈومیسیم جو ہے وہ پوری بندل کی اوپر ہوتی ہے اور سکیلڈل مسل کا پورا جو بندل ہے جبکہ مسل فائبر بندل کی اوپر پیری مائسیم سے ہے اور مسل فائبر کی اوپر انڈومیسیم پایا جاتا ہے اور سرکو مائیس کے سٹرکچر دیکھیں تو یہاں اپنے پاس آٹرل جو ہے یہ ایک ٹین ہوتا ہے اور انڈرل جو ہے وہ آئیوزین ہوتا ہے مائشینز جو ہے کراس بریجز ہوتے ہیں یہ آگے پر آٹیشمنٹ پہ حدد کرتے ہیں اور انہی کے علاوہ یہاں پہ ڈروپنین اور مائیسین پروٹین بھی پایا جاتا ہے اگر آپ اس کو فردس پرکچر کو دیکھیں تو یہاں پاس ہی ہے ڈیفرڈ سرکو مائیس بنے گا ہے سرکو مائی میں یاد ہے کہ جب دو سرکو مائیس آپس میں آٹیش ہوتے ہیں اس پوائنٹس کو کہتے ہیں زویش لائنس یا اس کو زویش لائن بھی کہا جاتا ہے یا اس کو زویش لائن بھی کہا جاتا ہے جی پہ ہمارے پاس کیا ہے زویش لائن بنا یا زویش لائن بنا انیسو ٹراپک یا ڈار بینڈ یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے انیسو ٹراپک یا اے بینڈ ہے اور ان کے علاوہ یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے اے بینڈ ہے یا ڈار بینڈ ہے اب دو اے بینڈ کے دنیا والی جو چھگا رہے گی یہ والی پوائنٹ جو ہے اس کو آئیسو ٹراپک بھی کہتے ہیں اس کو آئیسو ٹراپک بھی کہتے ہیں اس کو آئی بینڈ بھی کہا جاتا ہے اور اس کو لائی بینڈ بھی کہا جاتا ہے اس کو لائی بینڈ یا اس کو آئیسو ٹراپک کہتے ہیں اور یہ والی پوائنٹس یہ والی جگہ اس کو کہتے ہیں ہیلی فار برائٹ ہیلی فار برائٹ اسی لیے کیونکہ یہ کانٹریکشن ریلکسیشن کیلئے سپیس پروائیڈ کر رہا ہے اور in between these two regions بلکل سنٹر پوائنٹ جہاں پہ یہ دونوں کمبائنڈ ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں میلین لائنز اس کو میلین لائنز کہا رہا تھا چو ایڈیفرن ٹرمیناولوجی ہے دین جہاں پہ ہمارے پاس ماسینز ہیں اس کو اے وینڈ یا ڈارک وینڈ یا اسوٹراپک کہتے ہیں دو اے وینڈ کے درمیان میں جگہ کو آئی وینڈ یا آئیسوٹراپک کہتے ہیں دو سر کمبائنڈ جہاں کا آٹائیس جو اس کو سوشل لائنز کہاتے ہیں جہاں پہی ایک چینز اپس میں کم کلوز ٹوگیدر ہوں گے کنشکشن ریسلشن سکلز کو ہیلی فارڈ رائیس کا ہے تو اس کے سنٹر پوائنڈ کو یہ میڈیا لائنز کہا جاتا ہے اس کے لئے ہم ایک مسل فائبر اس کی بات کریں تو مسل فائبر سے اپنے کے ایک آؤٹرموسک لیئر جو کیا ہے جس طرح ہم سل میں برین کہاتے ہیں لیکن اس کے آؤٹرموسک لیئر جو ہے اس کو پلازمولیما کہاتے ہیں پلازمولیما یا آؤٹرموسک لیئر آپ دا سل میں برین یا سل دا آؤٹرموسک لیئر آپ کا سل سکار پلازمولیما کہاتے ہیں اس کے علاوہ انسائٹ ایریا جو ہے اس کو سائٹو پلازمز کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ ڈیفرنس جہاں پہ آرگنیریس ہوتی ہے لیکن یہاں پہ انڈوپلازمک ریٹیکولم ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے سرکو پلازمک ریٹیکولم کہا جاتا ہے سرکو پلازمک ریٹیکولم از ا موڈیفائیڈ فارم آف انڈوپلازمک ریٹیکولم اور اس ایریا کو کہتے ہیں سرکو پلازم یہ سرکو پلازم کی طرح ہوتا ہے میکنزم کے ساتھ ایسی کانٹریکشن اور الیکسیشن کا ہماری جو برین ہے برین میں جو ہائنڈ برین ہے ہائنڈ برین میں سرکو پلازم ہے سرکو پلازم جو ہے یہ میتھج دیتا ہے موٹر نیوران کے زیادے سے موٹر نیوران جو ہے وہ میتھج آتا ہے ہماری سکیرٹل موسیلز کے پاس سکیرٹل موسیلز میں جب یہ موٹر میتھج آتا ہے تو یہ جگہ اس کو ٹی ٹیڈیورز کرتے ہیں یا اس کو ٹرانسورس ٹیڈیورز کہا جاتا ہے ٹرانسورس ٹیڈیورز اس کے ذریعے میں یہ میتھج چلے جاتا ہے سرکو پلازمک ریٹیکولم اور سرکو پلازمک ریٹیکولم کے پاس کلشم آئین ہوتا ہے جب وہ کلشم آئین ریلیز کرتی ہے تو وہ کلشم آئین جو ہے آکے ٹرپونین کے ساتھ آٹائج ہوئی ہے ٹرپونین میں پھر فردر ہمارے پاس تری پارٹس ہوکے اس کے لیکن یہاں پہ ٹرپونین سی جو ہے ٹرپونین سی اس کے ساتھ یہ کلشم آئین آٹائج ہوتا ہے تو پھر اب اس کے ہمارے ٹرپونین جو ہے وہ ٹرپو میوسین کی مدد سے اس کو انورڈلی بینٹ کر لیتا ہے جب اس کو انورڈلی بینٹ کر لیتا ہے تو یہاں پہ ایک ٹرپونین اور مایوسین آپس میں جائنڈ ہو جاتے ہیں جب یہ آپس میں جائنڈ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ سلائیڈنگ شروع ہو جائے گی اس کو کہتے ہیں سلائیڈنگ فلیمینٹ ہائپواتسس سلائیڈنگ فلیمینٹ ہائپواتسس یہ ہائپواتسس بسکیلی ایچ ای ہرگز لے اور اے ایف ہرگز لے نے پیش کیا تھا ایچ ای ہرگز لے اور اے ایف ہرگز لے نے یہ ہائپواتسس پیش کیا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک ٹرپونین مایوسین کے ساتھ اٹیچ ہوگا یہ وہ ارپاس مایوسین ہے مایوسین کی کراس بریجز آگئی اور وہ ایک ٹرپونین کے ساتھ اٹیچ ہوگئی ہے سو اٹیچمنٹس کے بعد اب نیکس کیا ہوگا اب یہاں پہ ایٹی پی ایز انزیم پائے جاتی ہے اور وہ ایٹی پی ایز انزیم جو ہے ایٹی پی کی ڈیگریڈیشنز کرتی ہے اور ایٹی پی کی ڈیگریڈیشنز سے یہاں انرجی ریلیز ہوتی ہے اور انہی انرجی کو پھر یہ مسل یوز کاتے ہیں اس کی سلائیڈن کے لیے جس کو سلائیڈن فلیمنٹ ہائیپارٹسز کار جاتا ہے سو سکیلڈل مسلز کے طریقے کار اس کا میکنیزم اس کا پروفیچرز میلز کہ ہماری جو برینڈ ہے سینیبیولم ہے سینیبیولم سے میفتے جاتا ہے سکیلڈل مسل کے پاس سکیلڈل مسل پہ مسل فائبرز کے پاس انٹر ہوگیں سرکوپلاک کردکو لبسی جلسے مائن کے ریلیز کر کے وہ ٹروپنین کے ساتھ آٹیچ ہو جائے ٹروپنین ٹروپنین کے ذریعے سے انورڈلی بیٹ ہوکے ایک جیل مائیوشنز کو آپس میں اٹیچ کر دیں اٹیچ کر دیں اٹیچ کے بعد صرف اب یہاں بھی انرجی چاہیے اور وہ ایٹی پی پروائیڈ کرے گا تو پھر سلائیڈن شروع ہو جاتی ہے سلائیڈن فلیمنٹ ہائیپارٹسز میند کیا تو کمپلیٹ بھی مسل جو بندل ہے وہ کنٹریکٹ ریلیکس ہوگا یا کوئی بھی مسل جو ہے وہ یا تو کنٹریکٹ فارم میں رہے گا اور یا وہ ریلیکس فارم میں رہے گا سو یہاں ہاں پاس جو اسکلیٹل سٹرکچرز کا مسلیٹل مسلس کے جو سٹرکچرز ہے یا اس کو کیسے میکنیزم پر فارم کرتا ہے موسیقی